احترام دلا کرو ایسے کمی نہیں ہونی چاہیے تو سب بے ہو و بکراتا و وصیلہ اگے پھر اللہ نے اپنانی شروع جی بات سی کہ اللہ نے منہ در رسول نے اپنے بدایے پہلے رسول دے حق بیان کی تے آخر دے پھر اپنے ہر بات مول لی کہ جتے تو سی رسول دے ایمان لیونا خود دین دے غلبے چودی مل کرنی ہے خودہ پورا احترام عرضی تعدین بدا لیونی ہے اوٹھے پھر آخری بات ہے وہ تو سب بے ہو و بکراتا وصیلہ صبح و شام ربی تسبیح کرو اللہ تعالیٰ نو سبحان منو پاک منو لفظی طور چاہتا سی سبحان اللہ کہنے اور نبی علیہ السلام میں دا صواب بھی بیان فرمایا کہ ایک مرتبہ کوئی سبحان اللہ کہنے دا تو جنہ چودل یہ کیسا درخت لگ جنہ دا جنہ دے سائد سے ایک سو سال کوڑے دا سوار چل دا رہنے تو دا سایاقت مانی ہونگا مگر وہ صرف مو دا نہیں بسین بے ہے بولتا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ اگر جل چرچ گیا اور اس بندے نے یہ تھی یقین کر لیا کہ اللہ بے آئے بے نہ وہ دی شریعتے کوئی اتراز ہے نہ وہ دی تکویر دا کوئی گلہ اس بندے دی زندگی دا رنگ ہی کچھ اور ہو جندا نہ انہوں مسائب ہلا سکتے دنیا جان دی مسئیبتان جنہوں ڈپریشن آنے دے کبراتے ہو دے نیڑے نہیں ہوں گی وہ سمجھا جلا اس دنیا نوں چلاؤتا پہ تو کون زیادہ بہتر جاندہ جو کر رہا وہ بہتر کر رہا تو سبحانہ کہہ کہ پھر شریعتے کسے مسئلے تے تراز کہ اللہ نے انہوں حرام کیوں کرتا ہے انہوں یہ بھی نہیں پیدا ہوں دا اللہ تعالیٰ دے فیصلے ہوں دے گزا نہیں پیدا ہوں دا اور ہر حال چے انساننا ایک کمر دا پھولیا جڑا کسندہ تشمی دگا پر او تازہ سر سب دو شہد آدہ صدا بہار ہو دا دے لیا انہوں خوشنیاں خوشنیاں انہوں دنیا دی کوئی بات جنی کبرارت مبتلا نہیں کر سکتی جس مالک نے انہوں نے منیا اوہے تعتراض اور گلاہ دا سوالی نہیں پیدا سبحان اللہ کوئے تو بے آئے بر پاک ہے پھر گلے کرے تو اللہ رب العالمین نے لے تو منوں کہہ کے کہ اللہ دے رسول اللہ پہ جندار مندہ مقصد ہے میں تُسی جڑی باتتا ہوں انہوں نے کہی انہوں نے تیمان لیاو دیرا دین دیتا ہوتے خود ہی عمل کرو انہوں دنیا جی پھیلاندی کوش کرو اور آپ بھی عزت اور بکار دیرا جی کمینی ہونی چاہیتی بول چال تھی جب انہوں نے پاک ہوئے اسے عدب بے طورتے جی آپ شاعر ہے آپ بھی نصبر نہ جائے